پردیش کی سیما ورطی زیلے نیمچ میں رائستان سے ریت کا عوید پریون کر ریت مافیا خوب چاندی کاٹنے میں لگے ہیں رائستان سے مافیا اپنی سیٹین سے ریت کے پرتیبند کے باوجود ریت کا خنن کر مددیش کی سیما میں بھیج رہے ہیں لیکن آٹی اور خنیز یوغاک اپنے ہی نیند سوئے ہوئے ہیں جس کی چلتے زیلے میں ریت کا پریون دھڑل سے ہو رہا ہے حالانکہ پولیس ویواغ جرور اس معاملے میں کاروائی تو کر رہا ہے لیکن وہ بھی اپچہ رکتہ بطور نیشنل گرین ٹیبنل دوارہ جل سنگرن کی دستی سے ندیوں سے ریت کے خنن پر پوری طرح روک لگائی ہوئی ہے باوجود اس کے رائستان میں ریت مافیا ریت کا خنن کرنے میں لگے ہیں اور یہی سے ریت مدد پریش میں آتی ہے جہاں بھی ریت مافیا کافی سکری ہیں اور سیمان زیلا نیمچ ریت کے آوید پریون کا ایک بڑا حب بن چکا ہے جہاں سے مافیا ریت کو مدد پریش میں پرویش کراتے ہیں اور اسے اوچھے داموں پر بیشنے کا کھیل ادیکاریوں کے ساتھ سانٹ کار کرتے ہیں جب کبھی ویبھاگے ادیکاریوں پر دباہ بنتا ہے تو جرور دکھا ہوئے کہ کاروائی بطور وصولی کی جاتی ہے اور کاریوں کو پکڑا دھکڑا جاتا ہے لیکن پھر اسی ڈھرے پر عوید پریون بے رکٹوک جاری رہتا ہے خانی جی بھاگ کچھ نہ کچھ اس ڈنگ سے کرتے ہیں کہ اس کا جو بھاڑ ہے جو شاشن کو پیسہ جانا چیئے اس کے سمبند پر وہ نہیں جا پاتا اور وہ پیسہ انہی لوگوں میں انہی ڈپارٹمنٹوں میں بٹھ کے رہ جاتا ہے سمپور جانکاری کچھ جانکاری کے اندر سب کچھ جاتا ہے ایسا نہیں کہ خانی جی بھاگ کو کوئی جانکاری نہیں خانی جی بھاگ کو سمپور جانکاری رہتی ہے آج خانی جی بھاگ دونوں ترپ کا رائے سان سرکار نے پوری طرح بینٹ کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہاں سے پورے پورے ڈمپر بھر کے رہتی کہ یہاں آجاتے ہیں اور ایم پی خانی جیوہاں کو بھی پوری جان کر رہی ہے اس کے بعد بھی ساریام نیمج میں ڈمپر نکلتے ہیں کل آبری مارتہ چیک پوست کی صبح ساڑھے چھے ڈمپر ان کو ایک سوچنا ملے گی ہاں جو ڈمپر ادھر سے جا رہے ہیں اور اب ایک دون کا پریمہ ہوا رہے ہیں ڈمپر ان کو ایک سوچنا کے تحر ہم لوگ ہاں پہ پہ پہنچے اور ان سب کے کاغتشی جو کار رہی تھی وہ دیکھیں ان کی اس کے بعد ان کو تھانے لائے آگیا اور پھر مائننگ ڈپارٹمنٹ کو سوچنا دیکھیں ان پہ کار رہی تھی ہاں یہ جو مار گئے ہیں یہ بد ہو گئے تھے